عبداللہ گل صاحب یہ شباز شیف صاحب بڑا کریڈٹ لے رہے تھے کہ سولا مہینے میں بڑے چالنجز تھے اور بڑا ہم نے جو چالنجز ہیں ان کو ہم نے قبول بھی کیا اور ہم نے بہت سی چیزیں بہتر بھی کی انہوں نے قبول کیا ہاں مطلب وہ تو بڑا سولا مہینے آکے کریڈٹ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں حاصل ہے یہاں پہ میں صرف شباز شیف صاحب کی بات نہیں کروں گی جو آتا ہے وہ ملبہ پرانی حکومہ پہ ڈال دیں پرانی حکومہ دیں کر کے چلے گی یہ تو ماضی کا حصہ رہا نا ہر آنے والی حکومت جو ہے اس نے جانے والی حکومت کے اوپر ملبہ ڈالا لیکن ریالیٹی جو ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے ریالیٹی یہ ہے کہ آئی ٹی کا کام آپ کی افواج پاکستان کے سربراہ جو ہے اس کو لے کے چلے آپ کا ذرات کا کام آپ کے افواج پاکستان کے سربراہ اس کو لے کے گئے آپ کی مندلز اینڈ ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ آپ کے افواج پاکستان کے سربراہ لے کے گئے ایس آئی ایف سی کا قیام آپ کے افواج پاکستان کے سربراہ نے کیا آپ کے افغانستان کے معاملات آپ کے قبائل کے ساتھ بات چیت آپ کے جو ہے وہ انٹرنیشنل بات کی باتیں تو چھوڑیں آئی ایم ایف کے جو کر رہے جو ڈیفالٹ کی ابھی آپ نے ساری ویڈیوز وغیرہ چلائیں جو پہلی بات ہے کہ ڈیفالٹ تو ایک نیو کلیر کنٹری کو نئی ہونے دیا جاتا ہے یہ بات تو تیہ ہے یہ سب کو بتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیے کہ جب آئی ایم ایف نے یہ کر رہا دیا تو خود وزیراعظم صاحب جو ہے اس کا کریڈٹ تو آرمی چیف کو دے رہے ہیں انہوں نے تو اساگڈار کا نام نہیں لیا انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا تو آرمی چیف کا کریڈٹ ہوا نا تو یہ لوگ سارے کیا کر رہے تھے اس کا وہ ایک وہ بڑا مجھے پرانا ففٹی ففٹی ایک پروگرام آیا کرتا تھا جی جی اس کے اندر وہ کہتے تھے سمی اللہ سے گیند کلیم اللہ کلیم اللہ سے سمی اللہ سمی اللہ سے کلیم اللہ تو بعد میں وہ ایک مزاکن انہوں نے بات کی کہ ساری ٹیم باقی جو ہے وہ چائے پی رہی ہے دونوں بھائی کھیل رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ہر جگہ وہی کام کر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کام کیا خود چھوڑ دیں باقی ساری باتوں کو بلاول کی تقریر اٹھا لیں پرسوں کی اس کے اندر وہ کیا بول رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہمارے سولمان ناکام ہیں یہ انہوں نے بولا ہے میں نے نہیں بولا دون اخبار نے جو لیڈ لگائی وہ کیا کہا کہ امپلوڈڈ ساری میں آپ کی بات کر رہی ہوں لیکن بلاول نے اگلے جو تیس سال ہے اس کے لئے انہوں نے بات کی اگلے تیس سال کا ایسے فیصلے کیے جائیں کہ مریم اور بلاول کرر آگے جائے کچھ سالوں میں مشکلات پیش جائیں دیکھیں جی اگلے فیصلے جو ہے یعنی اگلے فیصلے بھی ہماری اگلے نسلوں کے فیصلے پر مریم اور ان کے ہاتھ میں فیصلے کرنے والا اللہ کی ذات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا مریم اور بلاول کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بندے کا پتر نہیں ہے پاکستان کو اس ٹائم پہ میں ابھی بھی یہ کہیں کہہ کہ آیا کہ تمام لوگ کوئی کرتا ہے چارٹر آف ڈیموکرسی کرتا ہے کوئی چارٹر آف ایکانومی کرتا ہے کسی نے چارٹر آف پاکستان کی ہے کسی نے پاکستان کی حالت زہر کے اوپر دیکھا ہے آپ ابھی بتا رہے تھے غریب کے آدمی کی غریب کا شتیہ ناش ہو گیا ہے کسی نے اس کو پوچھا ہے کہ ایک آدمی تم بھائی یہ صرف اگر روٹی لگا لو تو صرف اگر ایک خاندان روٹی کھا رہا ہے پچیس ہزار روپے میں گزارا نہیں خالی روٹی بجلی پانی گیش چھت اس کے اوپر دوا سکول تعلیم یہ سب کچھ آپ نکال دیں غمی خوشی روٹی خالی شکھی روٹی وہ بھی نہیں کھا سکتا یہ کیلکولیشن میں نہیں آتا کیا بات کر رہے ہیں ڈالر کو کہاں پہنچا دیا کیا بات کر رہے ہیں آپ ابھی وزیر آدم نے تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے